اسلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ قربانی کرتے وقت اگر خون کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ قربانی کرتے وقت جو خون کپڑے پر لگ جاتا ہے تو وہ خون ناپاک ہوگا یا نہیں اس کا جواب آپ کے پیش خدمت ہے بغور سماعت فرمائیں سب سے پہلے یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ دم مصفوح یعنی بہتا ہوا خون چاہے وہ انسان کا ہو یا خوشکی کے جانور کا یہ نجاست غلیظہ ہے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں یعنی نجاست غلیظہ جیسے خون پیشاب شراب مرغی کے بیٹ گدھے کا پیشاب وغیرہ ایک درہم کے برابر یا اس سے کم خوت و نماز جائز ہے یعنی فرضیت ساقت ہو جائے گی بعد میں اس کا یادہ واجب ہے اور اگر ایک درہم سے زیادہ ہو تو نماز جائز نہیں انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو نجاست غلیظہ ہے جیسے پخانہ پشاب بہتا خون پیپ مو بھرقے حیزو نفاس منی وغیرہ اس طرح سقاہنفی میں خوشکی کے ہر جانور کا بہتا ہوا خون مردار کا گوشت اور چربی وغیرہ یہ سب نجاست غلیظہ ہے اسی طرح قربانی کا جانور کا خون بھی ہے اگر زبا کرتے وقت کپڑے پر خون لگ جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک درہم سے زیادہ ہو تو پاک کرنا فرض ہے اور اگر کسی نے بغیر کپڑا پاک کیے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی اور اگر ایک درہم کی برابر ہو تو اس کپڑے کو پاک کرنا واجب ہے اگر کسی نے بغیر پاک کیے اسی کپڑے میں نماز پڑھی تو نماز مکروحے تحریمی ہوگی یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے اور اگر ایک درہم کی مقدار سے کم خون لگا ہو تو اس کپڑے کو پاک کرنا سنت ہے اور اگر کسی نے بغیر پاک کیے ہوئے اسی کپڑے میں نماز پڑھ لی تو نماز خلاف سنت ہوگی اور اس نماز کا دہرانہ بہتر ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اس پر خود بھی عمل کریں اور ہماری ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں اسلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ